ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں کشنے کام رہتی ہیں اور کتنے ہی کانے ہیں جن کو سننے کے لیے تمانائیں لے پھرتی ہیں اور کتنی ہی زمینے ہیں جن کی قدم اور انجائی کی امیدیں لے رہتی ہیں اور کتنے ہی رائے ہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں جن کی شخصیت گناہ گواہ صاف و محاصل کی جامع ہے جو با ایک وقت بہترین علم بھی ہیں فکر من مبلغ بھی قابل قدر ناصح بھی اور دلوں کو رلا دنے والے عمدہ و عید بھی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ تدریسی گلستان سے لے کر تبلغ کے چمنستان تک حسن بیان کے وادیوں سے لے کر فصاحت و براغت کے میدان تک ہر میدان میں موصوف کا شہرہ عام ہے جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانہ محمد عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث جامعہ مرکز العلوم سمڑا میں موصوف کو میں حضرت کو انتہائی معدبانہ انداز سے درخواست کروں گا کہ موصوف آئیں اور ہم سب کو اپنی وعث سمار محجوز کرمائیں اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونقمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا حادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وصراجا منيرا صل اللہ تعالی علیه وعلا آلی واسحابی وبارک وسلم وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَازٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَا أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ ہَرْ رَاہِ عَلَمْ مَنْ ذِكْرِ نَبِي ہر راہِ عَلَمْ مَنْ ذِكْرِ نَبِي ہر گام سہارا دیتا ہے اس نام سے راہت ملتی ہے اس نام سے راہت ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے ہر راہِ عَلَمْ مَنْ ذِكْرِ نَبِي ہر گام سہارا دیتا ہے اوہ فاطمہ زہرہ ہوں کے علی حسنین ہویا سلطان امم ہر نام سے تسکی ہوتی ہے ہر نام سے تسکی ہوتی ہے ہر نام سہارا دیتا ہے ہر راہِ عَلَمْ مَنْ ذِكْرِ نَبِي ہر گام سہارا دیتا ہے شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے محمد کا حصہ ہے بادے کو سر کا ساغر میں خانے شہ کے مستوں کو میں خانے شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے ہر راہِ عَلَمْ مَنْ ذِكْرِ نَبِي ہر گام سہارا دیتا ہے اس نام سے راہت ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلا آلہ وآصحابہ بیعدد من قاد وقام اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلا آلہ وآصحابہ الیوم القیام سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کا ذکر ہے سارے سائف میں سلام اس پر کے جو زخمی ہوا بازارِ تائف میں سلام اس پر کے جس نے دشمن جاں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے دشمن جاں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے دشمن جاں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے دشمن جاں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سوار کر ہے یہ وہ نام فرش کو عرش کرے اُبھار کر مسلم اسی کا ذکر تو صدق سے بار بار کر صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل احترام پردہ نشیم بائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اتنی دیر تک اس مجلس خیر میں اور اس مجلس میں جو سعادت مندی سے بھرپور ہے چور ہے نور سے بھرپور ہے اللہ نے اتنی دیر تک شرکت کا موقع عطا فرمایا جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا اور اس کے پہلے بھی آپ جانتے ہوں گے کہ یہ محفلیں اور مجلسیں جو خیر کی محفلیں ہوتی ہیں دینی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے نبی پاک حضور سید عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے خطاب فرما کر کہ اذا مررتم بی روزت من ریاض الجنہ فرتعو کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے کسی کیاری سے ہو کر گزرو تو کچھ دیر چر لیا کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وما ریاض الجنہ وما ارتعاؤہا اے حبیب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاری کیا چیز ہے جنت اور وہ بھی اس کی کیاری اس کی کھیت اور پھر اس میں چرنا یہ کیا مطلب رکھتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا اس لئے کہ چرا کرتے ہیں جانور بیل بکری یہ سب چرنے ہیں ان کو مگر ہمارا چرنا کیا ہے اور ریاض الجنہ کیا ہے جنت کی کیاری کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو مجلس ہے دین کی ذکر کی جو مجلس ہیں ذکر کے حلقے ہیں حلق ذکر مجلس الذکر یہ سب جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہیں اور اس سے چرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں شریک ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے اس میں شرکت اختیار کرو بیٹھ جاؤ یہی ہے وہاں چرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں کہیں بھی اس طرح کی محفل اور مجلس ہوا کرتی تھی وہ اس میں ضرور شریک ہو جایا کرتے تھے ان کو کچھ بھی اگر یہ پتا چل جاتا کہ یہ فلاں صحابی ہیں فلاں تابعی ہیں ان کی مجلس سجی ہوئی ہے تو جتنے بھی مشغولیت ہوں سب کو بالائے ٹاک رکھ کر اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے اور آیت پاک میں اللہ تعالی نے اس قسم کی محفل اور مجلس کو مغفرت کا سبب بھی بیان فرمایا ہے اور جنت بھی فرمایا ہے آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تم تیزی سے جاؤ دوڑو کوشش کرو دوڑ کر جاؤ کہ چھٹنے پائے تم سے کہاں دوڑ کر جاؤ الَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی جانب سے مغفرت کی جانب تم دوڑ کر جاؤ وَجَنَّةٍ اور جنت کی جانب بھی دوڑ کر جاؤ اور آگے فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہے عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ جس کی چوڑائی جس کا عرض وہ زمین اور آسمان ہے یعنی زمین اور آسمان میں جتنی کشادگی ہے اور جتنا فاصلہ ہے وہ چوڑائی ہے اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا جب جس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے اللہ تعالیٰ نے عرض کو ذکر فرمایا مفسرین نے بیان کیا کہ یہ بھی بطور تمثیل کے ہے جنت کی چوڑائی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اور ہمارے ذہن میں لانے کے لیے یہ بتایا یہ فرمایا کہ جنت کی جو چوڑائی ہے عرض وہ ہے زمین اور آسمان اور زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ بہت ہے کتنا کلومیٹر کلومیٹر کام نہیں کرے گا بلکہ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے جو ڈیفرنس ہے یا جو پھر ڈیسٹنس ہے یعنی پہلے آسمان اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان تیسرا آسمان اسی طرح سے ساتوں آسمان ہیں زمین سے پہلے آسمان کا جو کی دوری ہے وہ پانچ سو سال کی مسافت ہے پانچ سو سال ایک آدمی اور وہ بھی تیز رفتار سواری سے کوئی جائے یہاں سے نکلے پانچ سو سال تیز رفتار مطلب راکٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار برک رفتاری کے ساتھ یہاں سے وہ جائے زمین سے شروع کرے اوپر کو جانا برک رفتاری کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ تو پانچ سو سال اس کو لگ جائیں گے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لئے اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس حدیث شریف سے کہ پہلے آسمان کا فاصلہ جب پہلے آسمان کا چاہاں پھر اور بھی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو پہلے آسمان تک کی دوری ہوئی اس طرح سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کبھی جو ڈسٹنس ہے جو فاصلہ ہے وہ بھی اتنی ہے پانچ سو سال وہاں پھر دوسرے سے تیسرے آسمان پانچ سو سال برک رفتاری کے ساتھ تیسرے سے چوتھا چوتھے سے پانچوں پانچوں سے چھٹا آپ سوچیں اندازہ کیجئے نبی پاک شاہ لولاک روحی فدا احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فاصلوں کو کتنی دیر میں تیہ کیا براق جس کو آج ہم اس کو تصویر میں لاتے ہیں صورت میں لاتے ہیں کیا نا سفید گھوڑا ہے اور اس کے اوپر سوار ہے نبی پاک اور حضرت جبریلی آمین سفید گھوڑا اس میں لکھ دیں گے یہ براق ہے لا حول ولا قوت الا فلا یہ براق ایسے ہوتا دیکھا تھا تھا کہ کسی نہ انہوں کہ براق ایسے ہی گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بھی عجیب قسم کا بنایا ہوتا ہے کیلنڈر میں آپ نے دیکھا ہوگا بیکار ہے اسے کچھ نہیں برک رفتاری کے ساتھ آپ تشریف لے گئے اور پل بھر میں آپ نے جنت اور جہنم کا دیدار کیا پل بھر میں حدیث میں آتا ہے کہ جس بستر سے آپ امہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے آپ تشریف لے گئے تھے جبریل امین کے اٹھانے پر آپ کے ساتھ لے جانے پر پہلے آپ نے زمینی مسافت کو تیہ کیا بیت المقدس پہنچے پھر وہاں سے آپ نے خلائی سفر کا شروع کیا آغاز کیا میراج یعنی عروج وہاں سے ہوا یہ سب کے سب پل بھر میں ہوا پل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسافت تیہ کروایا اور آپ سے پہلے میں آپ کے بعد کسی کو یہ میراج یہ میراج میرے اور آپ کے سردار سرکار والا تبار شاہ لولاک روحی فیدا احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یعنی آپ سے پہلے کسی کو بھی یہ میراج نہیں سب کا میراج الگ الگ ہوا لیکن آپ کا جو میراج ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ صدرت المنتحہ سے بھی آگے بڑھے کہ صدرت المنتحہ میں جبریل امین رک گئے جو یہاں سے ساتھ گئے تھے مگر صدرت المنتحہ کے بعد آپ تنہی تنہا چلے جائیں میں تو ازدانی جانا نہیں چاہتا میرا وہ موضوع سخن نہیں ہے مجھے صرف یہ بتلانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحے میں اتنی مسافت کو تیہ کروا دیا اور یہ جنت جس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے جس کی حدیث میں اس کی شرح ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ چوڑائی ہی اتنی ہے اس سے ایک بالشت یا ایک اینچ زیادہ نہیں کی کم نہیں یہ مطلب بھی نہیں ہے حدیث شریف کو میں صرف تکثیر کو بتلایا گیا ہے تمثیل کے طور پر یہ مثال دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے تم اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہو تو تمہارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے ارضوہ السماوات والارض اعیدت للمتقین اللہ نے اس کو متقیوں کے لیے منایا ہے تیار کیا ہے جنت جس میں ایسی نعمتیں ہیں آپ نے سنا ہوگا حدیث قدسی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی خاطر دوسری روایت میں مخلصین بندے جو میرے ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کسی کان نے سنا نہیں ہوگا نہ کسی بشر کے دل میں کھٹک بھی پیدا ہوئی ہوگی کہ ایسی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی اس کے سوچنے سے بھی باہر ہے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اتنی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا عادت العبادی مالا عین رأت ولا اذن سمیعت ولا خطر علا قلب بشر میرے بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں مومنین کے لیے رکھی ہیں مومن کہتے ہیں جس کے قلب میں ایمان گھر کر گیا ہو ایمان یقین کو کہتے ہیں آپ حضرات سنتے ہوں گے کہ سب لوگ تشریف رکھیں ایمان اور یقین کی بات ہوگی سنتے ہیں کی نہیں سنتے ہیں ایمان اور یقین کی بات ہوگی ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کو بھی ملاتے ہیں کیوں؟ نہیں اس لیے کہ ایمان نام ہی یقین کا ہے بغیر یقین کا ایمان نہیں ایمان تو یقین ہی کو کہتے ہیں اور یقین کا دار و مدار ایمان کا دار و مدار قلب ہے دل ہے جو آدمی دل سے قلمہ پڑھ لیا ہے زبان سے اگر وہ معذور ہے زبان سے قلمہ نہیں ادا کر سک رہا ہے نہیں کر سک رہا ہے تو کیا ہو گیا اس کو مومن نہیں کہیں گے کہیں گے ضرور کیوں نہیں اس لئے کہ اصل تو قلب ہے کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جس کا قلب نہ ہو جس کا دل نہ ہو سب کا دل معجول دل تو سب کا ہے اصل مدار اصل جو حکم ہے وہ دل ہی پر لگایا جاتا ہے اور دل ہی سے ایمان کا تعلق ہے البتہ اگر زبان ہے تو زبان میں اس کو جاری کر لے تاکہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ یہ مومن ہے جب تک آدمی زبان سے جاری نہیں کرے گا یا نماز نہیں پڑے گا ارکان کی ادائیدی نہیں کرے گا اور جو ارکان ہے روزہ نہیں رکھے گا بس ویسے دل دل میں ایمان کو لے کر بیٹھا ہے تو کون جانے گا بس وہی جانے گا جو اس کے شناشا ہی ہوں گے جو پہچاننے والے ہوں گے اگر وہ لندن چلا جائے گا اور چہرے پر کوئی نشانی نہ ہو نماز نہ پڑے روزہ نہ رکھے نام سے بھی کوئی واقف نہ ہو کوئی بھی لندن کا آدمی نہیں جان سکے گا کہ یہ کیا چیز ہے مگر دل میں اس کا ایمان ہے مگر اللہ تعالی نے یہ نہیں چاہا کہ تم خالی دل دل میں ایمان رکھو بلکہ اس کا اظہار کرو وقت کم ہے ورنر میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاتا اور بولتا دیکھو اللہ تعالی کیسے بولتے ہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمنوا تقو اللہ حق تقواتی اے ایمان والو جیسا کہ اللہ سے درنے کا حق ہے اس طرح سے درو آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر مسلمان ہو کر مومن اور مسلمان میں درجہ بڑھا کس کا ہے مومن کا مگر اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر مرو تو اس کا مطلب کیا یہ ہے مومن ہو کر مت مرو نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب کچھ دوسرا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مومن اور مسلم مومن ایمان سے نکلا ہے اور مسلم اسلام سے نکلا ہے عربی لفظ ہے یہ اسلام سے مسلمان ایمان سے مومن اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں نواز پڑھنے کو روزہ رکھنے کو اگر اللہ نے حیثیت دی ہے زکاپ دینے کو اور حج کرنے کو یہ سب اسلام ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں انتو من اب اللہ اللہ پر ایمان لاؤ دیکھیں ہاں نماز کی بات نہیں آئی ایمان کسے کہتے ہیں وَمَلَائِكَتِهِ مَلَائِكَةِ پَرْ ایمان لَو خرشتوں پر وَقُتُّبِهِ کتابوں پر ایمان لَو یہ نماز کی بات آئی اس کے رسولوں پر ایمان لَو نماز کی بات آئی نماز کی بات کہا آئی تھی جب اسلام کو بتا رہے تھے مَلْإِسْلَامِ اسلام کیا الْإِسْلَامُ اَن تُقِيمَ الصَّلَاةً وَتُوْتِيَ الزَّكَاتَ يَتَسُومَ رَمَزَانَ یہ سب اسلام کی باتیں ہیں مگر ایمان یہ چیز ہے تو اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو مرو گے یعنی مطلب کہ آخیر دم تک آخیر دم آخیر دم مرنے کے وقت تک تم مسلمان ہو ایمان وہ تو ہے اپنی جگہ پہ ہے مگر اللہ تعالی یہاں پسے پرنا یہ حکم دے رہے ہیں تم ایسا کام کرو جس کی وجہ سے لوگ تمہیں سمجھے کہ یہ مسلمان ہے یا مومین ہے لوگ کیا کہ جانے گے